موسیقی ناظرین اسلام علیکم موسیقی 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 ان پہ سینیٹر جمال خان لگاری صاحب تے سینیٹر محمد علی دورانی صاحب جنہ نے اے واضح اناؤنس کی تے سارے شو دے اندری کہ اگر انہا ترامیم دے اندر سریکی صوبہ شامل نکی تا ویسی تا او ووٹ احتجاجن کاسٹ نک ریسن انہا اینی ترامیم دے حق کیچ ایکن علاوہ جڑے راکین اسمبلی ان پہ کوشش کریں دے پہنے کہ او سامنے آمن اور اپنا موقف دس ہیں او جو بھی موقف رکھ دیں جیڑا بھی رکھ دیں جی میں بھی آکھنا چانے نے انہا دے اپنی پالیس ہی ہے پھائی آہ او آگ سنگ دیں کار سنگ دیں انکار بھی کار سنگ دیں اور اندے حق کے جی او اپنا فیصلہ کر سنگ دیں اندے علاوہ جوڈیشری دے اندر بھی ایک نوان ٹرینڈ سامنے آئے کہ جونیر جڑے ججے صاحبان انہا کو پرموٹ کا پرموشن دی تھی گئی جبکہ جڑے انہا دو سینئر بیٹھے ہیں انہا نے مجبورا جڑے اور ریزائن کرانے دا فیصلہ کی تے اے وی دو واقعات سامنے ہیں آہ کے دو ججے صاحبان نے جونیر دی پرموشن دے ہوتے احتجاجا جڑے اور ریزائن کی تے یہ ویسے اوتا خیر ہو اندر میں دو جھے پارٹ گفتگو کریس ہوں کے جیرہ او ایشو بن دا پائی رہے لوگ یہ ترمیم جہاں کے ووٹ پیس ہیں کہ رہے نا پیس ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وی ایک ایک دسٹربنگ ایک فیکٹ ہے کہ اتھا ہل ہو رہی کورٹ دے جیرے جیرے جوڈیشی آتھارٹیز ہیں میں بھی چیف جسٹس صاحب ہیں جیرے جسٹوار صاحب ہیں انہا نے کوئی پرموشن کی تے ہیں سینئر سیویل ججز دیاں ٹوٹل کو سننے کوئی تریوی ہیں جیرے جیرے پرموشن ڈیو آئی انہاں صرف پانچ لوگوں کو پرموٹ کی تا گئے سینئر سیویل ججز کو وہ پانچ جو ہیں جیرے باٹم دیا آخری پانچ آگی دنے اتھا انہاں جیرے اٹھا رہا ہیں انہاں کو اگنور کی دنے تیرہ چورہ سال بعد ایک سینئر سیویل ججز باستے یہ آن موقع ہیں کہ وہ کوئی پرموشن کو ملی چورہ سال بعد اگر وہ کو پرموشن نہیں ملی وہ سننے کے ڈوو نے جو لاہور دے ہن پہ جاج جن ہر ویلے رابطے جن آن دین اگاں پیچھا بھائی دروپ جیرے ہون دیئے تیرے بھی کوئی تھو دے ہن پہ وہی لاہور دیر دے گرد ہیں تے اندے بچ پہلا جیرے پتھر پھینکے ہی ایک ہیوجی ریزنٹمنٹ آئی اور لیے دے ہن پہ وہ تھو دے سینئر سیویل جائی صاحب ہیں تے انہاں سے تلوک سرگودہ نالے انہاں دے انہاں نے ریزن کی تے انہاں نے ملتان دے میرا خیال ہے اب جائی صاحب ہیں انہاں نے وہ تو بعد استیفہ دیتا ہے میں کوئی لگتا ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ جیرے ہن پہ اگر اے ہن عدلی آزاد تھی کے سالی اگر عدلی آزاد تھی کہ اس طریقے نال اپنے ہی لوگوں کو انصاف نہیں دیونا لیے دے جیرے جائی صاحب ہیں ان پہ شیخ صاحب ہیں انہاں دے ہن چار بال ہیں وڈی وڈی دیر ڈامی پڑھ دیئے دو پتروں نے دے نامی پڑھ دے ہیں چھوٹا بال ہے تری جی یا دو جی پڑھ دے کچھ خدا دا خوف کرو ایک بندہ این لیول تے میں نا پہ گیا اپنے بالان دیو بھی ان کو فکر نہیں رہے گی کہ میں کہا لکھ انہاں خرچے کی میں پورے کرے ہیں ساں ہاں ہاں میٹ دیر ایکسپینٹیچہ ایمی جیرے ملتان دے کلیم اللہ خان صاحب نے کی تے انہاں ہی میں کیتا ہوسی آکھا ناں مطلب ہے کہ ایک انہاں لوگ انہاں تو نا انصافی پہ کریں جنہاں نے انصاف نہیں بنائی وہ پٹیشن کر رہے ہیں انہاں کو لیو ہکو اتھیار رہے گئے اچھا بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے رہے گے میں کوئی دوست نے دے چیئے کہ اے جیرے خبر ٹیلیویون چینل تے نشر تھا یہ صرف ہکا چینل نے کوئی پٹی چلائیے این دو ہوتے کوئی پیکج بنایا گئے کوئی خبران دے لیڈز یا ایک کوئی سیکنڈ لیز یا آخر اقت بھی کچھ علامان کو اتھیار کونے دو ججز نے انہاں دے فیملی زین پہ انہاں دے بال ہیں اٹ لیسٹ میڈیا کو کوئی امپورٹنس ڈیو نہیں چاہے دی مطلب ہے انہاں جرے ججے سپان تاپ تے بیٹھنے جو فیصلے کر رہے ہیں انہاں میڈیا انہاں نیم آف فری جوڈیشن انہوں کو لوگ رہے سی کہ تُساں انہاں انہاں رشتہ داروں کو برتی کر کے انہوں پہلے عدالتیں کرو جنہاں انہاں سا ڈٹھن انہاں ساکب صاحب انہاں ساکب صاحب تو پوچھ دیں ذرا کہ لیچ جرے جائش صاحب انہوں کون انہاں کیوں ریزین کیتے ہیں کوئی انہاں تھوڑے جی میں رکھا ڈٹیل ہے پھر انہاں گال بات کریں جی رانے صاحب سلام علیکم باز ایکم سلام جی میں کیا آنے ٹھیک ٹھاک ہی وے باز ٹھیک ٹھاک سارو پتا چلے کوئی اگر بہتر ویسے ہوگا ہم ذرا اگر اردو میں ذرا گفتگو کرنے تاکہ یہ ویورز یا آرڈینس کو ذرا ایک بہتر میرا خیال ہے انہیں یہ ایشو کا پتا چلے گا یہ سننے میں یہ ہے ران صاحب کے لیہ میں